متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں دوبولی ہے انگلیاں میں نے اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے جی ہاں دوستو اس طرح کی باتیں فائض صاحب کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دست سوا کا پہلا قطع ہے اور اس کے بعد ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے اے دیلے بے تاب ٹھہر تو دوستو آج اس نظم کو پڑھیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ دست سوا انیس سو باونیسی میں لکھی گئی تھی اور اس وقت فائض صاحب جہل میں تھے ہیدر آباد کے سنٹرل جہل میں تھے اور یہ انڈیا کے ہیدر آباد نہیں پاکستان کے ہیدر آباد کے سنٹرل جہل میں تھے تو وہاں سے یہ دست سوا لکھے تھے تو آج جو پہلی نظم ہے اے دیلے بے تاب ٹھہر تو اس نظم کو پڑھیں گے آئے دوستو ویڈیو کا بات سابتہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو ایک میٹ میں یہاں لینا چاہوں گا آپ کا جو کہ نئے لرنرز ہیں ان کے لیے ہے یہ کہ میں ایک آدھ وارڈ کا یہاں میں مطلب بتا دیتا ہوں مطا کہتے ہیں مال و دولت کو مال و مطا استعمال ہوتا ہے ایک ساتھ تو مطا آئے لوہ و قلم یعنی کہ لوہ و قلم یعنی تختی جس پر ہم لکھتے ہیں تو لوہ و قلم کی دولت اگر چھن گئی ہے تو کوئی غم نہیں ہے کہ خون دل میں ڈوبو لی ہیں انگلیاں میں نے تو اب میں نے خون دل میں اپنی انگلیوں کو ڈوبو لیا ہے تو اب میں اس سے لکھ سکتا ہوں اور زبان پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے اگر میرے زبان پر مہر لگ گئی ہے اگر میرے موہ کو بند کر دیا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی مجھے غم نہیں ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان ہم نے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک حلقہ زنجیر میں ہم نے زبان رکھ دیا ہے اب وہی بولے گی اور وہی جو ہے حلقہ جو ہے وہ بات کرے گا زنجیر سے جو آواز آتی ہے اس کو جو کہا گیا ہے کہ حلقہ آپ زنجیر ایسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس طرح سے سرکل سرکل یہ دوسرے سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو حلقہ کہا گیا حلقہ کوئی نیا ورڈ نہیں آپ جانتی ہوں گے تو اس میں ہم نے زبان رکھ دیا ہے تو اس طرح کی بات جو ہے فیض صاحب کی یہ ہے کہ جسے زنجیر سے جو ہے ہمیں جکڑا گیا ہے قید کیا گیا ہے تو اسی میں میری زبان ہے اور اس سے جو آواز آتی ہے تو وہ جو ہے ایک طرح سے میری فریاد بنے گی تو اس طرح کی بات یہاں پر فیض صاحب کی ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو جو نظم ہے اے دلے بیتاب ٹھہر تو اس پر چلتے ہیں دوستو یہی نظم ہے جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں لیکن نظم شروع کرنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو ایک میٹ آپ کا لے کر کے میں یہ بتاؤں کہ یہ کن حالات میں ہے یہ نظم کیا پس منظر ہے تاکہ جو ہے ہمیں دقت نہ ہو پڑھنے میں سمجھنے میں تو دلے بیتاب ٹھہر تو شاعر کا دل بیتاب ہے شاعر پریشانی میں ہے شاعر جو ہے ان کو قائد کر دیا گیا ہے اور شاعر جو ہے ایک امید یہ رکھتے ہیں شاعر کہ یہ جو میرا دل بیتاب ہے یہ جو ہے یہ بیتابی ختم ہو جائے گی اور سہر ہونے والی یعنی کہ صبح ہونے والی یہ جو غم ہے میرے اوپر جو پریشانی ہے میرے اوپر جو ہے اب جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور قرآن میں بھی ہے تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو شاعر کو لگتا ہے کہ ٹھیک ابھی میں قائد میں ہوں ابھی میں غم میں ہوں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت جلد ان قریب آئے گا کہ ہم آزاد بھی ہو جائیں گے اور جو ہے ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے اور ہم ہر طرح کی باتیں کر پائیں گے اور جو بھی ہمارے معاملات تھے جو ہمارے جو ہے روز مرہ کی جو زندگی تھی اس کے اکورڈنگ ہم جائیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو ایک آزاد انسان کرتا ہے تو اس طرح کی باتوں کو شاعر پہلے تو اپنے دل کی بیچینی کو اپنے خیال کو ظاہر کیا ہے اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے پڑا امید ہو کر کے بھی بات کی ہیں کہ ان قریب جو ہے ہماری پریشانی ختم ہونے والی ہے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں پیدا دل کی بیچینی کو انہوں نے بیان کیا ہے تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے تو تیرگی یعنی کہ اندھیرہ پر دارکنس جس کو بولتے ہیں اس کو تیرگی کہا گیا اندھیرہ کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے ابھی تو حالت یہ ہے کہ بلکل ایسا جو ہے اندھیرہ جو ہے امڑتی ہی چلی آتی ہے یعنی کہ بہت تیز اندھیرہ ہو رہی ہے تو تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے یعنی کہ کالی رات اندھیری رات جو ہے اس کا ذکر شاعر کر رہا ہے کہ جو غم کی جو کالی رات ہے تو وہ اور شدید بڑھ رہی ہے اور شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے یعنی کہ بہت تیز اندھیرہ ہو رہا ہے اندھیرہ سے مطلب رات کا اندھیرہ نہیں شاعر اپنے دکھ درد کا جو اندھیرہ ہے جو غم کی جو کالی رات ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آگے کہا رہا ہے شاعر کہ چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبزِ ہستی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے تو اب یہاں پہ بھی شاعر کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر نشہ ٹوٹا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے نشہ ٹوٹا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان آویر ہوتا ہے نشہ ٹوٹا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جس نادانی میں جی رہا ہوتا ہے تو اس سے باہر نکلتا ہے تو کہا رہا ہے کہ چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبزِ ہستی جو ہستی مطلب خود تو نبزِ ہستی یعنی میرا جو نبز جہاں اس انداز سے چل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے اب بیداری آ رہی ہے اب کیا آ رہی ہے بیداری آرہی نیشہ ٹوٹ رہا ہے جس عالم غفلت میں تھے تو اب اس سے باہر نکل رہے ہیں رات کا گرم لہو اور بھی بہ جانے دو یہی تاریکی تو ہے غازہ رخصار سہر رات کا گرم لہو اور بھی بہ جانے دو یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ رات جتنی اندھیری ہوتی ہے تو صویرہ اتنا ہی اجالہ ہوتا ہے صویرہ میں اتنی ہی زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اسی لئے کہا گیا کہ رات کا گرم لہو اور بھی بہ جانے دو رات جتنی کالی ہے رات جتنی جو ہے ڈراؤنی اور خوفناک ہے اور یہ جو سناٹا ہے رات کا اور بھی اس کا گرم لہو اور بہ جانے دو کا مطلب ہے کہ رات کو اور بھی زیادہ کالی ہونے دو رات کو اور بھی زیادہ جو ہے ویسا ہونے دو کہ بلکل جو سناٹا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اندھیرہ اور اس طرح کی اور ہونے دو کیوں کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہی یہی تاریکی تو ہے غازہ روخ سارے سہر تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنی تاریکی ہوگی رات میں اتنا ہی صویرہ ہوگا اور یہ غازہ روخ سارے سہر کہا گیا غازہ کہتے ہیں کہ غازہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی لوشن یا کوئی پاورڈر ہوتا ہے میک اپ کا سامان ہوتا ہے جو کہ عورتیں اپنے گال پر لگاتی ہیں گال کو لال کرنے کے لیے گال کو لال کرنے کے لیے عورتیں لگاتی ہیں وہ کئی بار پاورڈر کے فور میں آتا ہے کئی بار لوشن کے فور میں آتا ہے تو جو ہے وہ اس کو کہا گیا غازہ غازہ روخ سارے سہر تو کہہ رہا ہے کہ رات جتنی تاریک ہوگی نا تو اتنا زیادہ جو ہے صبح کے روخ سار پر وہ لالی آئے گی مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا خوبصورت سہر ہوگا اتنی ہی خوبصورت جو ہے صبح ہوگی جتنی کہ رات کالی ہوگی رات جتنی کالی ہوگی صبح جو ہے اتنا ہی خوشگوار اور ترو تازہ ہوگا صبح ہونے کو ہے اے دل بیتاب ٹھہر اور اپنے دل سے مخاطب شہر کر آئے گا صبح ہونے کو یعنی کہ غم کی کالی رات ختم ہونے والی اب صبح ہونے والا ہے تو صبح ہونے کو صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بیتاب ٹھہر آگے بڑھتا ہے ابھی زنجیر چھنکتی ہے پسے پردائے ساز مطلق الحکم ہے شیرازائے اسباب بھی تو اشاری کہتا ہے کہ ابھی زنجیر چھنکتی ہے چھنکنا ہوتے زنجیر سے آواز آتی ہے جس سے کسی کو مجرم کو قید کیا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے تو ابھی زنجیر چھنکتی ہے پسے پردائے ساز پسے پردائے مطلب پیٹ پیچھے پردائے ساز کہتے ہیں خوشی کی محفیل کو سوز کہتے ہیں غم کی محفیل کو سوز کا مطلب غم بھی استعمال ہوتا ہے ساز کا مطلب خوشی بھی استعمال ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ابھی زنجیر چھنکتی ہے خوشی کے پردے کے پیچھے ابھی خوشی کے پردے کے پیچھے زنجیر چھنکتی ہے اب یہ پردہ ہٹنے والا ہے اور مطلق الحکم ہے شیرازائے اسباب بھی مطلق الحکم کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اگر اس کا مطلب مطلق کا مطلب ہوا کہ کنڈیشن مطلق الحکم یعنی حکم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بلکل آزاد ہے مطلق الحکم کا مطلب کسی بھی حکم کے کسی بھی آرڈر کا پالن نہیں ہوتا ہے اس کا جو ہے بلکل کسی بھی حکم سے بڑی ہے آزاد ہے تو مطلق الحکم کہا گیا کہ کسی بھی حکم کا کوئی اس پر ڈباب نہیں ہے تو مطلق حکم ہے شیرازہ اے اسباب شیرازہ کہتے ہیں شیرازہ جیسے کہ سیکوینس کو بول سکتے ہیں کسی چیز کا جو سلسلہ ہوتا ہے جو انتظام ہوتا ہے جو کسی چیز کا انتظام کیا جاتا ہے سیکوینس ارنج کیا جاتا ہے استعمائے کٹھا کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیرازہ کہتے ہیں شیرازہ ابھی خڑ گیا نہیں جو سیکوینس تھا وہ بھی خڑ گیا تو شیراج آئے اسواب ابھی مطلق الحکم ہے شیراج آئے اسواب ابھی تو مطلق الحکم ہے کسی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے آزادی پر اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہے بلکل بھی جو ہے جو شیراجہ بکھرا ہوا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے وہ سیکوینس بھی نہیں آ سکتا ہے ایسی اسواب کا کوئی حکم نہیں ہے ہر حکم سے بڑی ہے ایسا کوئی قانون نہیں پاس ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی بلکل جو ہے کچھ اس طرح کوئی بات ہی نہیں ہے تو ہر طرح سے ابھی آزادی ہے ابھی جو ہے مطلق الحکم ہے شیراج آئے اسواب ابھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ فلسٹاپ لگ گیا ہو کہ اب جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی کسی طرح کا تغیور نہیں آ سکتا ہے کسی طرح کا انقلاب نہیں آ سکتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ساغر یا ناب میں آنسوں بھی ڈھلک جاتے ہیں لگ جشے پا میں پابندی آداب شیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو آنسوں ہیں وہ اس کے قیمت نہیں ہیں اس کی قیمت کم ہے اور جس غم میں ہم مبتلا ہیں اس میں جو ہمارے آنسوں نکلتے ہیں تو وہ آنسوں اس طرح ہے کہ جیسے کسی ساغر کے بہاؤ میں وہ آنسوں بھا گیا ہو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی ہے ان دنوں لیکن جو ہے ابھی اور آگے دیکھیں لگ جشے پا میں ہے پابندی آداب ابھی لگ جشے پا جو ہے پیڑ کی جو لگ جش ہے جو غلطیاں ہوتی ہے اور کر رہی ہے مطلب پیڑ پابندی آداب جو ہمارا پیڑ ہے ابھی ان زالیموں کا ان زالیم حکمرہ جو ہے ان کی پابندی میں ہمارے پیڑ ابھی لگ جش کر رہے ہیں خطہ کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ابھی ایسا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا ایک وقت بدلے گا اور تغیر ہمارے اندر بھی آئے گا اس طرح کی پر امید بات جو ہے شائر کر رہے ہیں دیکھیں آگے اور ایک بہت اچھا شیر ہے کہہ رہا ہے کہ اپنے دیوانوں کو دیوانہ تو بن لینے دو اپنے میخانوں کو میخانہ تو بن لینے دو یہاں پہ شائر یونیٹی کی بات کرنا ہے آپ دیکھیں دیوانوں پولل استعمال ہوا ہے دیوانہ سنگلر ہے میخانوں پولل ہے میخانہ سنگلر ہے تو شائر جو دیکھ رہا ہے کہ بھائی ابھی بہت سارے گروپس ہیں ہر طبقہ الگ الگ بٹا ہوا ہے کوئی کچھ چاہ رہا ہے کوئی کچھ چاہ رہا ہے جو سیاسی انتشار ہے اور جو بکھراو ہے یہ اگر لوگ یونائٹ ہو جائیں تو پھر جو ہے ہم ظلم حکمرہ کا مقابلہ کر پائیں گے اپنے دیوانوں کو دیوانہ تو بن لینے دو جو دیوانوں جو بہت سارے بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ طرح سے الگ الگ گروپ میں تو اس کو یونائٹ ہونے دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اسی طرح سے میخانوں کو میخانہ تو بن لینے دو جو کہ اس طرح کے جو ہے سوسائٹی میں ساماج میں حق انصاف اور مساوات چاہتے ہیں تو ایسے جو دیوانے ہیں ایسے جو میخانے دیوانے ہیں تو جو ہے ان کو ایک ہونے دو اور ایسے جو مائے خانے ہیں جہاں سے جو ہے یہ اس چیز کا مائے پلایا جاتا ہے کہ بھائی سماج میں انصاف آئے برابری آئے اور جو ظلم و جبر کی حکومت ہے یہ ختم ہو ہر کسی کو اس کا حق ملے انصاف ملے تو ایسے جو مائے خانے ہیں جہاں اس طرح کا شراب پلایا جاتا ہے تو جو ہے اس کو ایک ہونے دو اکٹھا ہونے دو یونائٹ ہونے دو دیکھیں دوستو اس میں کہہ رہا ہے کہ جلد یہ ستوت اسباب بھی اٹھ جائے گا یہ گرہ بار یہ آداب بھی اٹھ جائے گا تو جلد یہ ستوت اسباب ستوت اسباب کس کو کہتے ہیں ستوت کہتے ہیں جیسے کہ سختی ہو گئی سخت سختی ہو گئی گرفتار کروں جو گرفتاری جو جس میں غم میں ہم گرفتار ہیں جو سختی میرے اوپر کی جا رہے یہ اس کے جو اسباب ہیں یہ بہت جلد کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا اور یہ گرہ بار یہ آداب بھی اٹھ جائے گا تو گرہ باری جیسے کہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہے جو ظلم و جبر کی حکومت کا جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے ہمیں جو ناحق جو ہے پریشان کیا گیا یا کہ جس طرح سے بھی ہم مقروض ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک ظالم حکمرہ کی حکومت ہے تو یہ جو بوجھ ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گرہ باری یہ گرہ باری یعنی بوجھ گرہ باری آداب بھی اٹھ جائے گا کہ میرے اوپر یہ ایک پاوندی لگائے گئی ہے کہ بھائی ظالم حکمرہ کا ہی آپ کو جو ہے آداب کرنا ہے جو وہ جس طرح سے حکومت کر رہا ہے آپ کو انہی کا اکورڈنگ چلنا ہے تو یہ جو گرہ باری کا آداب ہے یہ بہت جلد کیا ہوگا اٹھ جائے گا اور آگے لاسٹ شیئر ہے یہ خواہ زنجیر چھنکتی ہے چھنکتی ہی رہے تو کہہ رہا ہے کہ بھلے جو ہے زنجیر چھنکتی یعنی کہ جو زنجیر چھنکنے کا مطلب یہ ہوا ہے جس طرح سے بھلے وہ ہمیں قید کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے ابھی قید کر کے رکھے ہیں اور قید میں جو جس زنجیر میں ہمیں جکڑا گیا ہے باندھا گیا ہے وہ زنجیر بھلے چھنک رہی ہے تو چھنکتی رہے لیکن ہمیں اس زنجیر کے چھنکنے سے کوئی غم نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وقت بدلے گا اور ہر مسیبت کے بعد جو ہے آسانی آتی ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے تو ہمیں بھی یہ امید ہے کہ جو ہے ہم میرا وقت بھی بدلے گا اور جس آزادی میں ہم جی رہے تھے پہلے اسی طرح کی آزادی ہمیں ملے گی اور شاعر اس میں پور امید ہے اور ظلم و ستم کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو اپنی آواز بلند کیے ہیں اچھی نظم ہے چند اشار آپ یاد رکھیں اقزام میں ہو سکتے ہیں جہاں سے کچھ اشار آئے اور کہے آپ کو تشریح کرنے کے لئے کیونکہ شروع میں ہی ہے تو اس وجہ سے تو چلیں دوستوں ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیال لکھیں اللہ حافظ